بسم اللہ الرحمن الرحیم ونڈر لینڈ امران سیریز مصنف زہیر احمد ڈاکٹر ایکس رہدائی سے نیلی روشنی میں تحلیل ہوا اور پھر وہی روشنی این ماسٹر مائنڈ کپیوٹر روم میں نمدار ہوئی اور نیلی روشنی کی پھوار فرش پر پڑھنے لگی دوسرے لمحے ڈاکٹر ایکس اس نیلی روشنی میں نمدار ہو گیا اور اس کے نمدار ہوتے ہی چھت سے نکلتی ہوئی نیلی روشنی ختم ہو گئی خود کو ایم ایم روم میں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ڈاکٹر ایکس حیران رہ گیا پھر وہ سمجھ گیا کہ رہداری میں آتے ہی ایم ایم نے اسے دیکھ لیا تھا اسے نیلی روشنی سے اسے وہاں سے فورا ٹرانسمنٹ کر دیا ویلکم ڈاکٹر ایکس تمہیں زندہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اچانک ستون پر لگی ہوئی آنکھ چمکی اور کمرے میں ایم ایم کی مخصوص آواز سنائی دی امران کہاں ہے ڈاکٹر ایکس نے پوچھا وہ ابھی ہارڈ روم سے باہر نہیں آیا ڈاکٹر ایکس میں نے اسے ہارڈ روم سے باہر آنے کے لیے کہا تھا لیکن وہ ابھی وہیں ہے ایم ایم نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ایکس نے کہا وہ سب میری قید میں ہیں رہداری میں انہوں نے دھوئے کے دو بم پھینکے تھے جس سے میں رہداری میں نہیں دیکھ سکتا تھا دھوئے دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ ہارڈ روم میں کوئی گربر ہے اور وہاں آپ کی زندگی خطرے میں ہو سکتی ہے تو میں نے چند روبوٹس وہاں بھیجے مگر پھر میں نے دھوئے میں دھبانکوں کی آوازیں سنی تو میں سمجھ گیا کہ پاکشاہی ایجنٹوں نے انہیں کرامک ریس سے تباہ کر دیا ہے میری مجبوری تھی کہ میں دھوئے کی وجہ سے انہیں ایجنٹوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا پھر انہوں نے خود ہی میری مشکل احسان کر دی وہ سب رہداری میں دورتے ہوئے اس طرف آگئے جہاں دھوئے نہیں تھا میں نے فوراً ان پر بلو ٹرانسپیٹ لائٹ پھینکی وہ بلو ٹرانسپیٹ لائٹ میں آتے ہی وہاں سے غائب ہو گئے اور میں نے ان سب کو کروس ونگ میں ٹرانسپیٹ کر لیا اب وہ سب کروس ونگ کے ایک بند کمرے میں ہیں وہاں ٹرانسپیٹ کرتے ہی میں نے انہیں بے ہوش بھی کر دیا تھا ان میں ان کا ایک ساتھی کم تھا اور آپ بھی ان کے ساتھ نہیں تھے اس لئے میں نے انہیں ہلاک نہیں کیا پھر تھوڑی دیر بعد ہارڈ روم کے پاس رہداری میں دھوئے کم ہو گیا تو میں نے کمرے سے آپ کو باہر آتے دیکھا آپ کو دیکھتے ہی میں نے فوراً آپ پر بلو لائٹ ٹرانسپیٹ کر دی اور آپ کو یہاں ٹرانسپیٹ کر لیا پاکشائی ایجنٹوں کا لیڈر عمران اب بھی ہارڈ روم میں ہے اس کے پاس ریڈ گن اور کرامک بم ہو سکتے ہیں اس لئے میں نے وہاں مزید روبورٹس بھیجنے مناسب نہیں سمجھے تھے اس لئے میں نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس کے سائے ساتھی میرے قبضے میں ہیں وہ اگر اپنا سارا اسلحہ ہارڈ روم میں رکھ کر باہر نہ آیا تو میں اس کے سائے ساتھی ہلاک کر دوں گا لیکن ابھی اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی ہارڈ روم سے باہر آیا ہے ایم ایم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تم نے مجھے عمران سے تو بچا لیا ہے ایم ایم لیکن ونڈر لینڈ اب بھی خطرے میں ہے ڈاکٹر ایکس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا مطلب ایم ایم نے پوچھا عمران کے پاس ایک ہزار میگا پاور کا کرامک بم ہے جو اس نے آن کر رکھا ہے اس نے بم کا بٹن انگوٹھے سے پریس کر رکھا ہے جیسے اس نے بم سے انگوٹھا ہٹایا بم پھٹ جائے گا اور اس سے نکلنے والی ریڈ ہیٹ ونڈر لینڈ میں پھیل جائے گی اور ونڈر لینڈ پر ایسی خوفناک تباہی آئے گی جس سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا نہ میں اور نہ ہی تم ڈاکٹر ایکس نے میوسی کے عالم میں کہا ہو یہ آپ کیا کہہ رہیں ڈاکٹر ایکس ایم ایم نے کہا اور ڈاکٹر ایکس نے اسے ایم 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 کے پاس موجود بم کے بارے میں تفصیل بتا دی اسی لئے میں کمرہ اچانک خطرے کے تیز سائرن سے گونج اٹھا ہو یہ کیا ہوا ہے یہ یہ ڈاکٹر ایکس نے خوف سے بری طرح چیختے ہوئے کہا اس کا رنگ یک لخ ضرد ہو گیا تھا اس کے ذہن میں اُبھرنے والا خیال یہی تھا کہ ایم 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 نے کرامک بم کے بٹن سے انگوٹا ہٹا لیا ہے بم دھماکے سے پھٹ پڑا ہے اور ہر طرف کمرہ میں کریز پھیل گئی ہیں جس کی وجہ سے خطرے کا سائرن بج اٹھا ہے ایم 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 ہارڈ روم سے باہر آ گیا ہے اس کے ہاتھوں میں واقعی تہائی طاقتور اور خوفناک بم ہے بم آن ہے اس لئے یہاں ہر طرف خطرے کا الارم بج اٹھا ہے ایم ایم نے کہا اور ساتھی دائیں طرف دیوار پر ایک سکرین روشن ہو گئی سکرین پر جھماکہ سا ہوا اور اس پر ایک رہداری کا منظر اُبھر آیا جہاں امران بڑی اتمنان بڑے انداز میں کھڑا تھا اس کے ہاتھوں میں وہی باکس بم تھا جس کا بٹن اس کے انگوٹھے سے دبا رکھا تھا اسے روکو کسی طرح اسے روکو ایم اگر اسے بٹن سے انگوٹھا ہٹا لیا تو ہم سب سب تباہ ہو جائیں گے ڈاکٹر ایکس نے چیختے ہوئے کہا میں اسے کیسے روک سکتا ہوں ڈاکٹر ایکس اس کا انگوٹھا بم کے بٹن پر ہے اسے میں نے ٹرانسپیٹ کرنے یا ہلاک کرنے کی کوشش کی تو اس کا انگوٹھا بٹن سے ہٹ جائے گا اور میں نے چیک کر لیا ہے کہ اس کے پاس واقعی تباکن کرامک بم ہے ایم ایم نے کہا اوہ اوہ بیڈ ویری بیڈ اس کا مطلب ہے کہ ونڈر لینڈ اب امران کے رحموں کرم پر ہے اور ہم اس قدر جدید سائنسی ٹیکنالوجی رکھنے والے بھی امران کو روک نہیں سکیں گے ڈاکٹر ایکس نے ہزیانی انداز میں کہا فیلحال تو امران سے بچینے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ڈاکٹر ایکس جب تک بم اس کے ہاتھ میں ہے میں بھی اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا میں بے بس ہوں ڈاکٹر ایکس ایم ایم نے جواب دیا اور ڈاکٹر ایکس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے اس کا چہرہ خوف اور دہشت سے بگڑا ہوا تھا وہ امران کی طرف دیکھ رہا تھا جو بم ہاتھ میں لیے بڑے اتمنان بھر انداز میں رہداری میں بڑھا چلا آ رہا تھا لگتا ہے اب ونڈر لینڈ کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا کوئی بھی نہیں ڈاکٹر ایکس نے کھوئے کھوئے سے انداز میں کہا میں امران سے بات کروں ایم ایم نے کہا تم کیا بات کروگے ڈاکٹر ایکس نے چونکتے میں کہا میں اسے مذاکرات کی دعوت دیتا ہوں یہ کیا چاہتا ہے اگر ہم اس کی باتیں مان لیں تو ہو سکتا ہے کہ کرامک بم آف کر دے ایم ایم نے کہا نہیں وہ کچھ نہیں مانے گا وہ یہاں اپنے ساتھ ونڈر لینڈ کی تباہی کا سمان لائیا ہے ونڈر لینڈ کی تباہی اب تیہ ہے اسے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جانوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اور وہ ونڈر لینڈ کو تباہ کر کے ہی دم لے گا ڈاکٹر ایکس نے کہا ایک بار اسے بات کر لینے میں کیا حرج ہے ایم ایم نے کہا ٹھیک ہے تم کرو بات اس سے کچھ ہو جائے تو ٹھیک ہے لیکن اس سے بات کرنے سے پہلے یہ بتاؤ کہ خلا میں ہمارے کتنے آزی ہیڈکورٹر پہنچ چکے ہیں ڈاکٹر ایکس نے کہا فیلحال دو ہیڈکورٹر ہیں ایک ایم ون اور دوسرا ایم ٹو ایم ایم نے کہا کیا دونوں ہیڈکورٹر بائی اختیار ہیں اور کیا ان کے ماسٹر کمپیوٹر کام کر رہے ہیں ڈاکٹر ایکس نے پوچھا یس ڈاکٹر ایکس دونوں ہیڈکورٹر پوری طرح بائی اختیار ہیں اور دونوں ماسٹر کمپیوٹرز کام کر رہے ہیں میں نے دونوں کو ان کے سواب دید کے تحت انہیں خود سے الگ کر کے تمام انتظام انہیں دے دیا ہے اب وہ ان ہیڈکورٹرز میں اپنی مزید سے کام کر رہے ہیں ایم ایم نے کہا کیا میرے بارے میں انہیں ہدایات دے دی ہیں کہ میں ان کا ڈاکٹر ایکس ہوں اور وہ میرے احکامات کے پابند ہیں ڈاکٹر ایکس نے پوچھا یس ڈاکٹر ایکس یہ کام تو میں نے پہلی کر دیا تھا میرا ان سے رابطہ ختم ہو گیا ہے لیکن وہ آپ کے احکامات کے پابند ہیں اور پابند رہیں گے آپ نے بس ان دونوں ہیڈکورٹرز میں جا کر انہیں اپنی آواز فیڈ کرانے ہیں اور چند کوڈ ورڈز دورانے ہیں پھر وہ وہی کریں گے جو آپ حکم دیں گے ایم ایم نے کہا اسپیس پہ موجود 11.5 پلانٹ کی کیا پوزیشن ہے جہاں ہمارا مین ہیڈکورٹر بننا ہے اسپیس ورڈ ڈاکٹر ایکس نے پوچھا 11.5 پر ماسٹر کمپیوٹرز تیزی سے کام کر رہے ہیں وہاں ہر طرح کی مشینریہ پہنچائی جات چکی ہے وہاں اسپیس ورڈ کے لیے تیزی سے کام ہو رہا ہے ایم ایم نے کہا اسپیس ورڈ کی تیاری میں کتنا وقت لگے گا ڈاکٹر ایکس نے پوچھا ابھی تو کام افتدائی مراحل میں ہیں کام مکمل ہونے میں کئی سال لگ سکتے ہیں ایم ایم نے جواب دیا اسپیس پہ ہماری جو سیٹلائٹ کام کر رہے ہیں جن سے پاکشہ کی ایٹمی لیبورٹری بھی ہماری ٹارگٹ پر ہے کین سیٹلائٹ کا کنٹرول تم ایم ون یا ایم ٹو میں متقل کر سکتے ہو ڈاکٹر ایکس نے کہا نو ڈاکٹر ایکس میرا ان سے رابطہ ختم ہو چکا ہے وہ دونوں ہیڈکورٹر اسپیس کے اسپیس ورڈ کے تحت ہیں آپ نے ہی ونڈر لینڈ اور اسپیس ورڈ کو ایک دوسر سے لنک کرنے سے منع کر دیا تھا ایم ایم نے کہا ہاں میں زمین اور خلات دونوں الگ الگ جگہوں سے کنٹرول کرنا چاہتا تھا میرا تعلق جونکہ زمینی دنیا سے ہے اس لئے میں نے خاص طور پر ونڈر لینڈ بنایا تھا کہ یہاں کا کنٹرول میرے پاس رہے گا اور خلائی ونڈر لینڈ کا کنٹرول کمپیوٹروں کے پاس رہے گا جو ایک دوسر سے لنکڈ ہونے کی بجائے میری احکامات پر عمل کریں گے ڈاکٹر ایکس نے کہا اب آپ کیا چاہتے ہیں ایم ایم نے پوچھا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا اگر میں ونڈر لینڈ تباہ کر کے اسپیس ورڈ میں جاتا ہوں تو یہاں کا سارا سیٹ اپ ختم ہو جائے گا خلائے میں موجود ٹارگٹ سیٹلائٹ بھی ختم ہو جائیں گے پھر مجھے سپیس ورڈ میں جا کر نیسے سے سارے کام کرنے پڑیں گے جس کے لئے مجھے نا جانے کتنا وقت لگ جائے مجھے غلطی ہوئی مجھے واقعی ان لوگوں کو یہاں نہیں لانا چاہیے تھا وہ آ ہی گئے تھے تو مجھے ان کا سامان ان سے الگ اور دور کر دینا چاہیے تھا لیکن ان کا سامان میں نے ہارڈ روم میں ہی رکھوا دیا کہ اس کے بعد میں چیکنگ کروں گا اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ سیچیئیشن بدل دیں گے اور اپنا سامان واپس حاصل کر لیں گے تو میں نے ہارڈ روم کی بجائے کروس ونگ میں بھیج دیتا ڈاکٹر ایکس نے پریشانی کے عالم میں کہا یس ڈاکٹر ایکس آپ نے جیسا کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا تھا ایم ایم نے کہا اب عمران کے ہاتھ میں کرام ایک بم ہے میں چاہوں بھی تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ونڈرلینڈ اس ایک انسان کے سامنے بیبس ہو کر رہ گیا ہے کتئی بیبس ڈاکٹر ایکس نے غسیلے لہجے میں اور پریشانی سے سکرین پر عمران کو دیکھتے ہوئے کہا جو مسلسل رہداری میں آگے بڑھ رہا تھا ایک بار یہ کسی طرح بم آف کر دے پھر میں اس کا بھیانہ خشر کروں گا ایم ایم نے کہا ایسا ممکن نظر نہیں آتا بہرحال تو مجھے ایم ون میں ٹرانسمنٹ کر دو میں وہاں کا چارج سنبھاتا ہوں ونڈرلینڈ میں تم پہلی با اختیار ہو عمران سے بات کرو اور باتچیت سے کوئی صورت نکلتی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ ڈاکٹر ایکس کہتے کہتے رو گیا ورنہ کیا ایم ایم نے پوچھا اگر عمران ونڈرلینڈ تبا کرنے سے باز نہ آئے تو تم خود ہی ونڈرلینڈ تبا کر دینا ونڈرلینڈ کی تباہی کا مجھے افسوس تو بہت ہوگا لیکن اس تباہی میں یہ خطناک انسان ہلاک ہو جائے تو مجھے قدر سکون مل جائے گا دنیا پر قبضہ کرنے کا میرا خواب ضرور کورا ہوگا ونڈرلینڈ سے نہ سہی اسپیس ورڈ سے سہی اس کے لیے مجھے اور محنت کرنی پڑے گی لیکن میں اپنے مقصد سے کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹوں گا ونڈرلینڈ میں ونڈرلینڈ سے زیادہ ٹیکنالوجی اور سائنسی مشینیں ہیں جو سالوں کے کام دنوں میں کر سکتی ہیں چند سالوں کی بات ہے کہ 11.5 پلانٹ پر دنیا کا سب سے طاقتور اور سب سے بڑا ورڈ تیار ہو جائے گا جو نام کا ہی نہیں وہ سچ مچ اسپیس ورڈ ہوگا ایسا اسپیس ورڈ جس کے سامنے ایک دن دن دنیا کو جھکنا ہی پڑے گا ہر صورت اور ہر حال میں لیکن اس کے لیے مجھے ایم ون میں جانا ہوگا ونڈرلینڈ اب میں اپنی نگرانی میں تیار کروں گا اسے ہر طرح کی خامیوں اور ہر طرح کی خطروں سے پاک کروں گا اور وہاں جدید سے جدید ٹیکنالوجی بناوں گا جس کے سامنے دنیا کی ٹیکنالوجی زیرو ہو کر رہ جائے گی قطعی زیرو ڈاکٹر ایکس نے کہا جیسا آپ کا حکم تو کیا میں آپ کو ایم ون میں ٹرانسمنٹ کر دوں ایم ایم نے جذبات سے آری لہجے میں کہا ہاں کر دو ونڈرلینڈ کو امران سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرو جب کوئی نتیجہ نہ نکلے تو وہی کرنا جو میں کہہ چکا ہوں ڈاکٹر ایکس نے کہا اوکے میں پوری کوشش کروں گا ایم ایم نے کہا مجھے ایم ون اور ایم ٹو کے ماسٹر مائنڈ کمپیوٹرز کے کورٹس بتاؤ تاکہ وہاں جا کر میں ان کا کنٹرول سبھال سکوں ڈاکٹر ایکس نے کہا اور ایم ایم نے اسے کورٹس بتا دی پھر اچانک چھت سے وہی نیلی روشنی کی فوار سے نکلی اور ڈاکٹر ایکس پر پڑی اور ڈاکٹر ایکس حسد بھئی نظروں سے اسکین پر ایم ران کو دیکھتا ہوا نیلی روشنی میں زم ہوتا چلا گیا چند ہی لمحوں میں وہ نیلی روشنی میں غائب ہو گیا اور چھت سے نکلتی ہوئی نیلی روشنی ختم ہو گئی ایم ران تمہارے ساتھی ورے قبضے میں ہیں میں نے انہیں ٹرانسمنٹ کر کے اپنے پاس قید کر لیا ہے ڈاکٹر ایکس تمہارے سامنے ٹرانسمنٹ ہو گیا اب تم اس تک نہیں پہنچ سکتے اس لئے اب تم بھی ہارڈ روم سے باہر آ جاؤ باہر آنے سے پہلے اپنے تمام سائنسی ہتھیار تم ہارڈ روم میں ہی چھوڑ دو گے باہر نکلتے ہی میں تمہارے جسم کی سکیننگ کروں گا اگر تمہارے پاس چھوٹی سی گن یا خنجر بھی ہوا تو میں ریڈ لائٹ سے تمہیں وہیں جلا کر بھسم کر دوں گا ایم ایم کی تیز آواز تنائی تھی اور امران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا یہ سن کر امران بہت پریشان ہو گیا تھا کہ پاکیشہ کی ریڈ لیپورٹری ونڈر لینڈ کے تارگٹ میں ہے اسے ڈر تھا کہ ایم ایم اور ڈاکٹر ایکس ونڈر لینڈ بچانے کے لیے اسے ریڈ لیپورٹری کی تباہی کی دھمکی نہ دیں اسے اپنے ساتھیوں کے وہاں سے ٹرانسمنٹ ہونے پر بھی تشویر ضرور ہوئی تھی لیکن ایم ایم نے انہیں کروس ونگ میں ٹرانسمنٹ کیا تھا جہاں سردعور موجود تھے یہ سوچ کر امران مطمئن ہو گیا ایم ایم نے ڈاکٹر ایکس کو فوراں ٹرانسمنٹ کر دیا تھا اس لئے وہ ایم ایم کو امران کے پاس موجود کرامک بم کے بارے میں نہیں بتا سکتا تھا امران نے اسی جگہ رکے رہنا مناسب سمجھا وہ جانتا تھا کہ ایم ایم نے ڈاکٹر ایکس کو جہاں بھی ٹرانسمنٹ کیا ہوگا ڈاکٹر ایکس اس سے بات ضرور کرے گا اور وہ اتنی آسانی سے برسوں کی محنت سے بنائے ہوئے ونڈر لینڈ کو تباہ نہیں ہونے دے گا وہ کچھ دیر انتظار کرتا رہا لیکن ایم ایم کی اسے آواز دوبارہ سنائی نہ دی شاید ڈاکٹر ایکس نے ایم ایم کو کرامک بم کے بارے میں بتا دیا تھا کچھ دیر سوچنے کے بعد امران بیک لے کر زنجیر کے سہارے اس کھائی میں اتر گیا جو ابھی تک درمیان میں لٹکی ہوئی تھی تقریباً بیس منٹوں تک وہ کھائی میں رہا اور پھر اتمنان سے باہر آ گیا پھر امران دروازے کی طرف بڑھا اور پھر اس نے دروازے سے نکلنے کی بجائے بم وارا ہاتھ باہر نکال دیا جیسے ہی اس کا درہات دروازے سے باہر نکلا اچانک ہر طرف خطرے کا تیز الارم بج اٹھا الارم سن کر امران کے ہونٹو پر مسکراہ ہٹا دی اب وہ اتمنان سے باہر آ سکتا تھا ڈاکٹر ایکس ایم ایم کو کرامک بم کے بارے میں بتائے نہ بتائے ایم ایم کو خود ہی اس بم کے بارے میں معلوم ہو گیا ہوگا اب وہ اس پر اٹیک کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا اس لئے امران اتمنان بڑے انداز میں کمرے سے نکل کر باہر آ گیا الارم اسلسل بج رہا تھا رہداری خالی تھی آگے رہداری دائیں طرف کو مرڑ رہی تھی امران چلتا ہوئے اس طرف آیا تو اسے وہاں چند روبوٹس کے ٹکرے پڑھے ہوئے دکھائی لئے جنہیں دیکھ کر امران سمجھ گیا کہ اس کے ساتھیوں نے ریڈ گن سے ان روبوٹس کو تباہ کیا تھا ایم ایم کیا تو میری آواز سن سکتے ہو امران نے چھت پر لگے ایک ایمرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لیکن جواب میں اسے کوئی آواز سنائی نہ دی میرے پاس کرامک بم ہے بم آن ہے اور اس کے بٹن پر میں نے انگوٹھا رکھا ہوا ہے جیسے میرا انگوٹھا اس بٹن سے ہٹے گا یہ بم خوفناک دھماکے سے پھٹ جائے گا اور ونڈر لینڈ میں ہر طرف تباہی پھیل جائے گی یہ بات تمہیں ڈاکٹر ایکس نے بھی یقینا بتا دی ہوگی امران نے کہا لیکن ایم ایم نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا ایم ایم ڈاکٹر ایکس کہاں ہیں میری اس سے بات کرو امران نے پھر کہا لیکن جواب ندائد امران نے بے اختیار ہونڈ پھینچ لی وہ آئیس ایسا قدم اٹھاتا ہوا راداری میں آگے بڑھا چلا جا رہا تھا ایک موڑ موڑ کر جیسے ہی وہ دوسری طرف آیا اسے سامنے ایک ہال نمہ بڑا سا کمرہ دکھائی لیا جہاں سرخ رنگ کے بے شمار روبورٹس تھے روبورٹس کمرے میں کتاروں کی صورت میں کھڑے ہوئے تھے اور ساکت تھے ہاں ہال میں کمرہ بے حد بڑا تھا جہاں ان سرخ روبورٹس کی بہت بڑی تعداد موجود تھی جیسے کھلونوں کی فیکٹری سے بے شمار روبورٹ نمہ کھلونے بنا کر وہاں تطیب سے کتاروں میں لاکہ کھڑے کر دیے گئے ہوں ان روبورٹس کی آنکھوں کے شیشے اور سر کی پٹی میں بھی کوئی چمک نہیں تھی شاہر ان روبورٹس کو بھی چارج نہیں کیا گیا تھا امران چند لمحے وہاں پر رکا رہا اور پھر وہ روبورٹ کے ایک کمرے میں جانے کی بجائے رہداری کی دوسری طرف مڑ گیا اس طرف طویل رہداری تھی جو بالکل سی تھی ڈاکٹر ایکس تم کہاں ہو تمہارا ماسٹر مائن کمپیوٹر بھی مجھے کوئی جواب نہیں دے رہا کیا تم چاہتے ہو کہ میں ونڈر لینڈ تباہ کر دوں امران نے ایک بار پھر تیز آواز میں کہا لیکن ابھی وہاں خموشی چھائی ہوئی تھی جیسے ایم ایم اور ڈاکٹر ایکس نے اس کی کسی بھی بات کا جواب دینے کی قسم نہ دینے کی قسم خالی ہو اوکے اگر تمہیں ایسا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے میں دس سے کاؤنڈاؤن شروع کرتا ہوں اگر کاؤنڈاؤن ختم ہونے تک مجھے کوئی جواب نہ ملا تو میں اس بم کو بلاسٹ کر دوں گا امران نے کہا لیکن جواب ندارد دس نو آٹھ امران نے کاؤنڈاؤن شروع کر دی رکو امران تمہیں کاؤنڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچانک ایم ایم کی مشینی آواز سنائی دی شکر ہے تمہارے کل پرزے تو ہلے ورنہ میں تو یہی سمجھ جا تھا کہ کرامک بم دیکھ کر تم بہرے گونگے ہو گئے ہو امران نے ایک طویل سنس لیتے ہوئے مسکرا کر کہا نہیں میں ڈاکٹر ایکس سے بات کر رہا تھا ایم ایم نے کہا ہو گئی اس سے بات امران نے پوچھا ہاں ہو گئی ہے ایم ایم نے جواب دیا کہاں ہے وہ میری اس سے بات کراؤ امران نے کہا سوری میں تو ہاں ہی ڈاکٹر سے بات نہیں کرا سکتا ایم ایم نے کہا سوری تو تم نے ایسے کہا ہے جیسے اس کے تمہیں پورے اسپیلنگ یاد ہوں میری بات کراؤ اس سے امران نے تیز لہجے میں کہا ڈاکٹر ایکس یہاں پر نہیں ہے ایم ایم نے کہا یہاں نہیں ہے تو کہاں ہے تم نے اسے ٹرانسمنٹ کیا ہوگا اور ابھی تم نے کہا تھا کہ تم اس سے بات کر رہے تھے عمران نے کہا ہاں ابھی وہ میرے پاس ہی تھا لیکن اب نہیں ہے ایم ایم نے کہا کیوں اب اس سے زمین نگل گئی ہے یا آسمان نے اسے اٹھا لیا ہے عمران نے مو بنا کر کہا ڈاکٹر ایکس ایم ون میں چلا گیا ہے ایم ایم نے کہا اور عمران بے اختیار چونک پڑا ایم ون یہ ایم ون کیا ہے عمران نے حیرت زیادہ لہجے میں پوچھا ڈاکٹر ایکس عظیم انسان ہے عمران تمہیں اس سوچ سے بھی کہیں زیادہ زہین اور قابل انسان اسے ونڈر لینڈ ہی نہیں اپنی طاقت کا سکہ منوانے کے لیے اسپیس ورلڈ بھی بنا رکھا ہے ایک جدید بہت بڑا اور انتہائی طاقتور اسپیس ورلڈ جو اس دنیا میں نہیں خلا میں ایک بہت بڑے پلانٹ میں موجود ہے وہ پلانٹ کون سا ہے اور خلا کے کس حصے میں ہے میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا خلا میں اسپیس ورلڈ کے دو خلائی اسٹیشن بھی موجود ہیں جو آرزی ہیڈکوٹر ہیں اور ان میں سے ایک ایم ون اور دوسرا ایم ٹو ہے ایم ایم نے کہا اور اسپیس ورلڈ کا سن کر عمران نے بے اختیار ہونٹ پھینچ لیا تمہیں سے ڈر کر ڈاکٹر ایکس خلا میں بھاگ گیا ہے عمران نے کہا وہ تم سے بھاگ کر نہیں گیا اسپیس ورلڈ کا ابھی بہت سا کام باقی ہے جسے ڈاکٹر ایکس ہی پورا کر سکتا ہے اس لئے اس کا وہاں جانا بہت زوری تھا ایم ایم نے کہا تو اب اس ونڈر لینڈ میں تمہیں اجارت آئی ہے عمران نے کہا اس کے ذہن میں یکلخت آندھیا سی چلنا شروع ہو گئی تھی ونڈر لینڈ کا وجود ہی پوئی دنیا کے لیے تشویش ناک تھا اور عمران کا یہ خیال تھا کہ ونڈر لینڈ کا سارا سیٹ اپ یہی تھا عمران کو معلوم تھا کہ ونڈر لینڈ سے خلا میں کئی سیٹلائٹس چھوڑے گئے تھے جس سے دوسرے ملکوں کو ٹارگٹ کیا جانا تھا اگر ان سیٹلائٹس کا کنٹرول ونڈر لینڈ کی وجہ اسپیس ورلڈ کے ہیڈکورٹرز یا اسپیس ورلڈ میں تھا تو دنیا اسی طرح خطرے میں موجود تھی ڈاکٹر ایکس اسی طرح وہاں بیٹھ کر بھی اپنے شیطانی منصوبوں پر عمل کر سکتا تھا اور اس کا منصوبہ پوری دنیا پر قبضہ کر کے انسے مشینی دنیا بنانے کا تھا ہاں پنڈر لینڈ کا سارا کنٹرول اب مکمل طور پر میرے اختیار میں ہے ایم ایم نے جواب دیا پھر تو ان سیٹلائٹس کا کنٹرول بھی تمہارے پاس ہی ہوگا جن سے دنیا کی ایٹمی لیبورٹریوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے عمران نے کہا بلکل ابھی ان سیٹلائٹس کا کنٹرول میرے پاس ہی ہے اسپیس ورلڈ کا کام ابھی باقی ہے ان سیٹلائٹس کا کنٹرول اسپیس ورلڈ کے ہیڈکورٹر سے نہیں کیا جا سکتا جب اسپیس ورلڈ مکمل ہو جائے گا تو میں تمام کنٹرول وہاں منتقل کر دوں گا ایم ایم نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ چونکہ ایک کمپیوٹر تھا اس کی ذہانت کنٹرولنگ کی حد تک تھی اس لئے وہ عمران کی باتوں کو بسمجھے بغیر جواب دے رہا تھا جیسے ان باتوں کی جواب دینے سے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو پھر تو اسپیس ورلڈ کی تیاری میں ابھی سینکروں سال لگیں گے کیا ڈاکٹر ایکس تب تک زندہ رہے گا ایم ایم نے ہستے ہوئے کہا جیسے وہ ایم ایم کا مزاق اڑا رہا ہو یہ تو ہماری بھول ہے ایم ایم اسپیس ورلڈ پر ڈبل پاور ماسٹر کمپیوٹرز کام کر رہے ہیں وہاں جدید سے جدید مشینری موجود ہے جو ہر طرح کے کام کر رہی ہیں اسپیس ورلڈ کی تیاری میں زیادہ وقت نہیں لگے گا ایم ایم نے کہا پھر بھی دس بیس سال تو کہیں نہیں گئے امران نے عام سے انداز میں کہا تم ان باتوں کو چھوڑو یہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو کیا تم واقعی ونڈر لینڈ تباہ کرنا چاہتے ہو ایم ایم نے اس کا سوال گول کرتے ہوئے کہا میری بات چھوڑو اپنی بات بتاؤ تم تم کیا چاہتے ہو امران نے کہا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ونڈر لینڈ تباہ نہ ہو تمہیں اس بم کو آف کر دو ایم ایم نے کہا گوڈ ذہین ہو میں اس بم کو آف کر دوں تاکہ تمہیں مجھے اور میری ساتھیوں کو ہلا کرنے کا موقع مل جائے امران نے ہستے ہوئے کہا تم چاہو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو زندہ چھوڑ سکتا ہوں ایم ایم نے کہا کیسے امران نے پوچھا ایسے کہ تم کرامک بم کو آف کر دو اور اپنے ساتھیوں اور اپنے سائنسدانوں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ میں تمہیں ایک فلائنگ ہورس دے دوں گا جسے تم ڈائگٹ پاکیشہ پہنچاؤ گے ایم ایم نے کہا اور پاکیشہ کی ریڈ لیبارٹری جسے تم نے سیٹلائٹ سے ٹارگٹ کر رکھا ہے امران نے کہا میں ونڈر لینڈ کو بچانے کے لیے ریڈ لیبارٹری کا ٹارگٹ ختم کر دوں گا ایم ایم نے فوراں کہا اور امران ہست پڑا مطلب ایم ایم نے پوچھا میں یہ مان لیتا ہوں کہ ونڈر لینڈ کو تباہی سے بچانے کے لیے تم میرے ساتھیوں اور مجھے اور سائنسدان سردعور کو یہاں سے زندہ واپس جاننے دے سکتے ہو اور ریڈ لیبارٹری کا ٹارگٹ بھی ختم کر سکتے ہو لیکن اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ تم دوبارہ ریڈ لیبارٹری کو ٹارگٹ میں نہیں لوگے ہماری موجودگی میں تم وقتی طور پر ٹارگٹ ختم کروگے لیکن جیسے ہم یہاں سے جائیں گے تم دوبارہ ٹارگٹ کر لوگی تو ہم تمہارا کیا بھی کر لیں گے امران نے کہا تب تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو ایم ایم نے کہا پہلے مجھے میرے ساتھیوں اور سائنسدان سردعور سے ملاو پھر میں تم سے بات کروں گا امران نے کہا وہ کروس ونگ میں ہیں تم ان کے پاس جاؤگے یا نہیں یا انہیں آپ پر لاؤں ایم ایم نے کہا مجھے پہنچا دو امران نے کہا اوکے وہاں کیپسول وے ہے میں کیپسول وے میں ایک رنر کیپسول بھیج دیتا ہوں تم اس میں بیٹھ جانا رنر تمہیں کروس ونگ میں لے کر جائے گا ایم ایم نے کہا ساتھ ہی دائیں طرف سرد کی آواز کے ساتھ ہی دیوار کھولی تو امران چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا دوسری طرف ایک بڑا سا ہال نمہ کمرہ تھا جہاں سفید لائنوں کا جال بچھا ہوا تھا دوسری دیوار کے پاس کئی ٹرنل دکھائی دے رہے تھے ہوا کیپسول رنگ تھا وہ اندر آ گیا کیپسول خواہی تھا سفید پٹی پر رنگ تھا ہوا وہ کمرے کے ایک مخصوص پوائنٹ پر آ کر رک گیا دوسری لمحے ہلکی سی آواز کے ساتھ کیپسول کا اوپر والا حصہ کسی ڈکن کی طرح کھلتا چلا گیا کیپسول میں ایک ہی سیٹ تھی اور اس کا کوئی کنٹرول پینل نہیں تھا یہ کیپسول رنر ہے اس میں بیٹھ جاؤ یہ تمہیں کروس ونگ میں پہنچا دے گا ایم ایم کی آواز سنائے دی امران نے اس بات میں سر ہلایا اور کیپسول رنر کی طرف بڑھ گیا ایک بات یاد رکھنا ایم ایم میرے ساتھ کوئی چالاکی مت کرنا کرامیک بم اس وقت تک کلاس نہیں ہوگا جب تک اس کے بٹن پر میری انگوٹھے کا دباؤ ہے جیسے میری انگوٹھے کا دباؤ ختم ہوا یہ بلاسٹ ہو جائے گا ہلاک تو تم مجھے نہیں کر سکتے مجھے بے ہوش کرنے کی بھی کوشش مت کرنا ورنہ میں تو بے ہوش ہوں گا لیکن تم اور تمہارا یہ ونڈر لینڈ بھی نہیں بچے گا امران نے سخت لہجے میں کہا میں جانتا ہوں اگر ایسا کرنا ہوتا تو میں تم سے اس طرح مخاطب نہ ہوتا ایم ایم نے کہا ہاں اور تم نے یہ بھی اکلمندی کیا کہ مجھے ٹرانسمنٹ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی ورنہ ونڈر لینڈ کی تباہی یقینی تھی امران نے کہا تم فکر مت تو کرو تم سے زیادہ مجھے ونڈر لینڈ کی ضوعت ہے تم اور تمہارے ساتھی اب تک صرف اس کرامک بم کی وجہ سے زندہ ہیں ورنہ ونڈر لینڈ میں کیا ہو سکتا ہے تم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے ایم ایم نے کہا کیا کروس ونگ میں میری تم سے بات ہو سکے گی امران نے پوچھا ونڈر لینڈ کے ہر حصے میں میں موجود ہوں ہر جگہ میری آنکھیں اور کان اور میری آواز موجود ہے ایم ایم نے کہا تو پھر ہارڈ روم میں کیا تھا وہاں نہ تمہارے کان تھے نہ تمہاری زبان اور نہ آنکھیں امران نے پوچھا ہاں وہاں میری رسائی نہیں تھی ایم ایم نے کہا کیوں وہاں تمہاری رسائی کیوں نہیں تھی یہی تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں امران نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا اس کمرے کے نیچے ایک گہری کھائی ہے کھائی شدید گرمیوں میں پانی سے بھر دی جاتی ہے ضرورت کے وقت وہاں سے پانی فیلٹر کر کے نکال لیا جاتا ہے یہ کام چونکہ ہم روبوٹس بھی کر سکتے ہیں اس لئے میری وہاں پر زورت نہیں تھی ایم ایم نے جواب دیتے ہوئے کہا فیلٹر شدہ پانی کا کیا کیا جاتا ہے یہ مشینی دنیا ہے ظاہر ہے کہ روبوٹس تو پانی پیتے نہیں ہوں گے امران نے کہا اس کھائی کا پانی مخصوص بیٹریوں میں ڈالا جاتا ہے تاکہ ان میں اوور ہیٹنگ نہ ہو ایم ایم نے کہا اس کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایٹمی بیٹریوں کو اوور ہیٹنگ سے بچانے کے لیے بیٹریوں اس کھائی کے ارد گرد ہی لگائی گئے ہوں تاکہ پانی کی تھنڈک سے وہ نارمل رہیں امران نے کہا ایسے ہی سمجھ لو ایم ایم نے کہا اور امران کی مسکراہت گہری ہو گئی کیا یہ ونڈر لینڈ زی بالا میں ہے امران نے اس سے پوچھا ہاں مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو ایم ایم نے کہا ویسے ہی اب یہ بتاؤ کہ یہ زیرو وے کیا ہے جیسے تمہارے ڈاکٹر ایکس نے ہم سے بچانے کے لیے خاص طور پر روبو فوس بھیجی تھی امران نے پوچھا ایم ایم اسے جس آسانی سے ہر بات کا جواب دے رہا تھا اس سے امران فائدہ اٹھا کر اس ونڈر لینڈ کے بارے میں سب کچھ جانے کی کوشش کر رہا تھا زیرو وے ایک ٹیوب ہے جو سمندر کے اندر سے کاسپ گون نامی کے ایک جزیرے تک جاتی ہے جب زیبالہ جزیرہ انڈر سی تھا تو اسی زیرو وے سے روبوٹس اور مشینریہ زیبالہ میں لائی جاتی تھی اور ہماری یہی کوشش تھی کہ کسی طرح دوبارہ جزیرے کو سمندر سے باہر لائے جا سکیں اس کے لیے ہمیں بہت کام کرنا پڑا تھا لیکن آخر کار ہماری محنت رنگ لائی اور ہم ایک بار پھر اس جزیرے کو سمندر سے باہر نکال رہے زیرو ٹیوب جسے ہم زیرو وے کہتے ہیں اس کا کام ختم ہو گیا تھا لیکن کاسٹ گون سے اس کا باقاعدہ لنک تھا اس لیے ہم نے اسے نہیں ہٹایا تھا اور ڈاکٹر ایکس کا خیال تھا کہ اگر تم لوگ کاسٹ گون پہنکے تو زیرو وے سے تم آسانی سے ونڈر لینڈ میں آ جاؤ گے اس لیے زیرو وے کو سیل کر دیا گیا تھا لیکن پھر بھی اس کی حفاظت کے لیے ہم نے گرین روبو فورس وہاں بھیٹ دی تھی ایم ایم بولتا چلا گیا اوہ اب سمجھا امران نے کہا تم یہ سب کیسے جانتے ہو اور تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ونڈر لینڈ زی بالا میں ہے ایم ایم نے پوچھا تمہاری ایک بڑی خامی کی وجہ سے امران نے کہا میری خامی میں سمجھا نہیں ایم ایم نے کہا تمہاری خامی ہے تمہارے ڈاکٹر ایکس کی جب تم دونوں آپس سے ٹرانس میٹر پر بات کرتے تھے تو زیرو لینڈ والے تمہاری کولیں سن لیتے تھے امران نے کہا خامی زیرو لینڈ والے ہماری باتیں سن رہے تھے اور ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں چلا ایم ایم نے تیز لہجے میں بولتے ہوئے کہا اسے خامی کہو یہ اپنی بدقسمت ہی اگر زیرو لینڈ والے تمہاری باتیں نہ سنتے اور مجھے زی بالا کا حوالہ نہ دیتے تو شاید مجھے بھی اس بات کا اندازہ نہ ہوتا کہ ونڈر لینڈ کہا ہے امران نے کہا ہاں یہ واقع ہماری بہت بڑی خامی ہے اچھا کیا تم نے جو مجھے بتا دیا میں اس خامی کے بارے میں ڈاکٹر ایکس سے بات کروں گا اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم زیرو لینڈ والوں سے جیتے جیتے اچانک ہارنا کیسے شروع ہو گئے تھے انہیں یقینا کرامے کریز کے بارے میں معلوم ہو گیا ہوگا اس لئے وہ ہمارے مقابلے پر عام ویپنز کی بجائے صرف کرامے کریز ہی استعمال کر رہے ہیں ایم ایم نے کہا بہرحال تم جانو اور تمہارا ڈاکٹر ایکس جانے ایم ران نے کانتے اچھکاتے ہوئے کہا اب تم نے کیا فیصلہ کیا ہے ایم ایم نے پوچھا کیسا فیصلہ ایم ران نے پوچھا یہی کہ تم اس بم کو آف کر کے اپنی اور اپنے ساتھیوں اور سردانوں کی جان بچا کر یہاں سے زندہ واپس جانا چاہتے ہو یا نہیں ایم ایم نے پوچھا میں ابھی نہیں سمجھا تم کیا کہنا چاہتے ہو ایم ران نے جانبوچھ کا انجان بنتے ہوئے کہا ڈاکٹر ایکس نے مجھے ہدایات دی ہیں کہ میں تم سے ونڈر لینڈ بچانے کی ہر ممکن کوشش کرو اگر تم اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر یہاں سے جانا چاہو تو جانے دو لیکن تم اپنی ہر ڈرمی پر قائم رہے اور ونڈر لینڈ کی تباہی سے باز نہ رہے تو پھر ونڈر لینڈ میں خود ہی تباہ کر دوں گا ونڈر لینڈ رہے نہ رہے پھر تم سب بھی زندہ نہیں رہوگے ایم ایم نے کہا اوہ اوہ تو کیا تم خود ونڈر لینڈ تباہ کر دوں گے ایم ران نے چونکتے ہوئے کہا ہاں میں ایسا کر سکتا ہوں ایم ایم نے کہا ارے ارے ایسا نہیں کرنا مجھے مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی میں کمارہ مر گیا تو میرا جنازہ بھی جائز نہیں ہوگا ایم ران نے بڑے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا کیا مطلب ایم ایم نے کہا جیسے وہ ایم ران کی بات کا مطلب سمجھ نہ سکا ہو مطلب کا مطلب تو میں بھی نہیں جانتا میں تو اتنا جانتا ہوں کہ ابھی میری شادی ہونی ہے شادی کے بعد آٹھ دس ننے مندے بچے ہوں گے میں پاپا بنوں گا پھر وہ بڑے ہوں گے تو ان کی شادیاں ہوں گی اور میں ان کے بچوں کا بڑا پاپا بن جاؤں گا اگر میں ونڈر لینڈ ہی میں ہلاک ہو گیا تو بڑا پاپا تو کیا میں پاپا بھی نہیں بن سکوں گا امران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا تمہاری باتیں میں یہ سمجھ بھی نہیں آ رہی صاف صاف کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو ایم ایم نے سخت لہجے میں کہا ارے مشینی کمپیوٹر بھائی صاف بات یہ ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں تمہیں اور تمہاری ڈاکٹر ایکس کو انڈر لینڈ اور سپیس ورل مبارک ہو بس ہم پر اتنی مہربانی کر دو کہ ہمیں جانے دو اور پاکیشیا کی ریل لیبارٹری سے ٹارگٹ ختم کر دو ہمیں یہاں سے اور کچھ نہیں چاہی امران نے بڑے ماسون سے لہجے میں کہا گوڈ یہ کی ہے تمہیں اکلبندی والی بات اب اس بم کو آف کر دو ایم ایم نے کہا ابھی نہیں تمہیں ساتھیوں سائنسدان کو یہاں پر لاؤگے ہمیں ایک فلائنگ شپ یا فلائنگ ہارس دے دو ہم یہ بم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور پھر تو تمہیں اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا امران نے کہا تو کیا تم کروس فنگ نہیں جاؤگے ایم ایم نے پوچھا نہیں میں نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے امران نے کہا اوکے میں نے یہاں پر لیاتا ہوں انتظار کرو ایم ایم نے کہا ٹھیک ہے بھائی امران نے کہا اور وہیں زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا تقیبہ نے ایک گھنٹے کے بعد ہال کے ٹینل کھلے اور وہاں سے آٹھ کیپسول رنر اندر آتے دکھائی دئی ان کیپسولوں میں سیکر سرویس کی میمران تھے اور سردعور بھی چندی لمحوں میں کیپسول پلیٹ فارم سے جیسے فرش سے آگے لگے اور ان کے ڈھکن کھلتے چلے گئے سردعور نے آگے بڑھ کر امران کو گلے سے لگا دیا اور ان سے حالوں احوال دریافت کرنے لگے امران صاحب آپ یہاں کیا کر رہے تھے اور ایم ایم کو اچانا کیا ہو گیا تھا اسے ہمیں کہا تھا کہ ہم کیپسول رنرز میں چلے جائیں آپ ہمارے انتظار کر رہے ہیں سفدر نے امران سے مخاطب ہو کر کہا ہاں بھائی شادی ہو چکی اور اب تو ہم ولیمہ کی دعوت بھی کھا چکے اب ہم نے یہاں رکھ کر کیا کرنا ہے امران نے کہا شادی ولیمہ میں سمجھا نہیں سفدر نے حیران ہو کر کہا اس کا جواب اب میں کیا دوں ڈاکٹر ایکس یہاں سے نکل چکا ہے ہمیں اس کا ونڈر لینڈ تباہ کرنے آئے تھے اب یہاں آ کر معلوم ہوا ہے کہ ونڈر لینڈ تو ان کا بہت چھوٹا سا ہیڈکورٹر ہے اصل ہیڈکورٹر تو خلا میں ہے کسی سیارے پر جو اسپیس ورلڈ کہلاتا ہے امران نے کہا اسپیس ورلڈ ان سب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں جب سارا سسٹم ہی اسپیس ورلڈ میں ہے تو ہمیں اس چھوٹے سے ونڈر لینڈ کو تباہ کرنے سے کیا ملے گا اس لئے میں نے ماسٹر کمپیوٹر بھائی سے ایک سودا کر لیا ہے امران نے کہا کیسا سودا جولیا نے چونکر کہا باقی سب بھی حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے یہ کہ ہم ونڈر لینڈ تباہ نہیں کریں گے اور اس کے بدلے میں ایم ایم ہمیں یہاں سے زندہ سلامت جانے دے گا اور اس نے ریڈ لیپورٹری کو جو کہ تارگٹ کر رکھا ہے وہ بھی ختم کر دے گا امران نے کہا اور پہ اس نے انہیں تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا پاکیشہ کی ریڈ لیپورٹری کے ٹارگٹ میں ہونے کا سن کر وہ سب بھی دم بخود رہ گئے تمہارا دماغ خراب ہے جو تم ایسا کر رہے ہو تنویر نے اسے گھورتے ہوئے کہا کیوں اس میں دماغ خراب ہونے والی کونسی بات ہے امران نے کہا ایم ایم کرامک بم سے ونڈر لینڈ کو تباہ ہونے سے بچانا چاہتا ہے وقتی طور پر یہ ریڈ لیپورٹری کا ٹارگٹ ختم کر دے گا لیکن ہم جیسے ونڈر لینڈ سے باہر جائیں گے کیا یہ دوبارہ ریڈ لیپورٹری کو ٹارگٹ میں نہیں لے لے گا تنویر کی بجائے جولیا نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا کیوں ایم ایم بھائی اب کیا کہتے ہو امران نے اسے جواب دینے کی بجائے ایم ایم سے مخاطب ہو کر کہا میں وعدہ کرتا ہوں ریڈ لیپورٹری کو دوبارہ ٹارگٹ پہ نہیں لے آ جائے گا ایم ایم کی آواز سنائی دی لو اب تو مان لو ایک مشینی بندے نے وعدہ کیا ہے ہم انسان وعدہ خلافی کر سکتے ہیں مگر مشینی بندہ توبہ توبہ وعدہ خلافی کا سوچ بھی نہیں سکتا امران نے کہا کوئی اور موقع ہوتا تو وہ اس بات پر حلتے تھے لیکن امران ونڈر لینڈ کو تباہ کرنے کی بجائے واپس جانے کا کہہ رہا تھا اس لئے وہ سب اسے غصیلی نظروں سے گھوڑ رہے تھے تو تم اس کے وعدے پر اعتماد کر کے واپس جانا چاہتے ہو جولیا نے غصیلی لہجے میں کہا ہاں ابھی میں نے شادی کرنی ہے آرڈرس بچوں کا باپ بننا ہے اور امران نے اسی انداز میں کہا شڑپ میں فضول بکواس سننا نہیں چاہتی جولیا نے پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا تو کیا سننا چاہتی ہو کہو تو قوالی سنا دوں یہاں ہم نواؤ کی کمی نہیں ہے تو میں اپنی جان کی پرواہ ہے تو تم بے شک چلے جاؤ یہاں سے لیکن جب تک ہم انداز میں ان کو تبانی کر دیں گے یہاں سے نہیں جائیں گے تنویر نے غرہا کر کہا اس لئے میں کمرے کی چھت سے گرگرہ ہٹ کی آواز سنائی دی اور انہوں نے چھت دو حصوں میں کھلتے ہوئے دیکھی چھت سے کھلا آسمان دکھائی دینے لگا تھا اور آسمان کا رنگ انہیں سرک سرک سا دکھائی دیا جو شاید ہارٹ ریس کی وجہ سے تھا دوسرے لمحے وہاں ایک بہت بڑا فلائنگ ہورس آتا ہوا دکھائی دیا جو چھت کے خلا سے گزرتا ہوا نیچے آ رہا تھا تھوڑی ہی دیر میں فلائنگ ہورس کے سٹینڈ زمین سے لگ گئے اور اس کے نیچے سیڑیاں نکلائیں تم سب اس فلائنگ ہورس سے ڈائیکٹ پاکیشیا جا سکتے ہو ایم ایم کی آواز سنائی دی کیوں بھائیوں اب کیا کہتے ہو مفت کی سواری مل رہی ہے نہ ٹکٹ نہ ویزا ڈائیکٹ پاکیشیا کی فلائٹ ہے ایم ایم نے مسکرا کر کہا تم سردعور کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ یہ بام ہمیں دے دو ہم جانے اور ایم ایم جانے یولیا نے اسی طرح بہت غصتے سے کہا ارے ارے تم یہاں رہ گئی تم اس سے شادی کون کرے گا اور وہ بچے ایم ایم نے بخلائے ہوئے لہجے میں کہا ایم ایم صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم یہاں جس مقصد کے لئے آئے ہیں اسے پورا کیے بغیر کیسے جا سکتے ہیں صدیقی نے کہا یا سفدر جنگ بہادر تمہیں نہیں سمجھاؤ جان ہے تو جہان ہے اگر ونڈر ورلڈ کا مسئلہ سانے نہ آیا ہوتا تو اور بات تھی اس بیچارے معصوم سے ایم ایم کو تباہ کرنے سے ہمیں کیا ملے گا امران نے سفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھی اسے آئی کوڈ میں اشارہ کر دیا کہ میری بات مان جاؤ امران صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں ونڈر لینڈ کو تباہ کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا ونڈر لینڈ تباہ ہوگا تو اسپیس ورلڈ کام شروع کر دے گا اور ہم خلاوں میں جا کر اسپیس ورلڈ کو کہاں ٹھونتے پھریں گے ہمارے لئے یہ کافی ہے کہ ایم ایم پاکیشہ کے لئے بارٹری کا ٹارگٹ ختم کر رہا ہے اور ہمیں یہاں سے زندہ واپس جانے کا موقع دے رہا ہے زندگی رہی تو ہم اسپیس ورلڈ تک جائیں گے اسپیس ورلڈ تباہ ہو گیا تو ونڈر لینڈ بھی ختم ہو جائے گا سفدر نے کہا اور پھر وہ ان سب کو آئی کورڈ میں امران کا پیغام بتانے لگا یہ ہوئی نا عالم و فازلوں والی بات میری نہیں تو عالم فازل محترم جناب سفدر سعید بڑے خان کی ہی بات مانجو اور نکل چلو یہاں سے امران نے کہا ٹھیک ہے سفدر کی بات ہمارے دل کو لگی ہے واقعی اسپیس ورلڈ کی تباہی کے بعد ہی یہ سب ختم ہو سکتا ہے اور اسپیس ورلڈ تک ہم تب ہی پہنچ سکتے ہیں جب ہم زندہ رہیں چلو ہم واپس جانے کے لئے تیار ہیں جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے اب شادی اور بچوں کا اسکوپ بن گیا ہے امران نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر وہ سب فلائنگ ہورس کی سیڑھیوں کی طرف بڑھتے چلے گئے اوکے ایم ایم ہم جا رہے ہیں اپنا وعدہ یاد رکھنا امران نے کہا ہاں یاد ہے جاؤ تم ایم ایم نے کہا شکیہ امران نے کور فلائنگ ہورس کی سیڑھیوں کی طرف آ گیا جب وہ سب فلائنگ ہورس میں پہنچ گئے تو امران نے کرامیک بم سفدر کو دے دیا جو سرخ بٹن پر انگوٹھا رکھ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا امران کٹرولنگ سیڑ پر آ گیا اس نے فلائنگ ہورس کی چند بٹن پریس کیے اور سامنے موجود دونوں لیور پکڑ لیے اور پھر اس نے آہ سرخ فلائنگ ہورس اوپر اٹھانا شروع کر دیا فلائنگ ہورس چھت سے نکل کر باہر آیا اور ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا جیسے ہی فلائنگ ہورس چھت سے نکلا چھت خود بخود کلوز ہوتی چلی گئی امران اور اس کے ساتھی سکینوں کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں اسمان پر سیکروف فلائنگ ہورس اٹھتے پھر رہے تھے امران نے اسے سب فلائنگ ہورس آگے بڑھانے لگا اور وہ سب بندر لینڈ کی دنیا دیکھنے لگے اور پھر امران نے فلائنگ ہورس کی افتار بڑھائی اور فلائنگ ہورس برک رفتائی سے آگے بڑھتا چلا گیا آدھے گھنٹے کی مسلسل پرواز پر سمندر آنے کے بعد امران نے فلائنگ ہورس نیچے کیا اور ہوا میں مولک ہو گیا اب کیا ہوا جولیا نے اس سے حیرت سے پوچھا چلو جلدی کرو سب فلائنگ ہورس سے سمندر میں کھوچاؤ جلدی کرو امران نے کہا سمندر میں کیامت لب جولیا نے کہا اور باقی سب بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے پہلے باہر نکلو پھر بتاتا ہوں امران نے تیز لہجے میں کہا اور سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا وہ سب بھی فوراں اٹھ کھڑے ہوئے سوری سردعور آپ کو بھی ہمارے ساتھ باہر آنا پڑے گا امران نے کہا اور سردعور نے ایک طویل سانس لے کر اس بات میں سر ہلا دیا امران نے سیڑیاں کھول دی تھی وہ ایک ایک کر کے سیڑیاں اتھر کر سمندر میں چھلانگیں لگانے لگے امران نے آگے جا کر کنٹرول پینل کا ایک بٹن دبا دیا اور تیزی سے پلٹ کر دروازے کی طرف بھاگا بٹن دبتے ہی فلائنگ ہورس اوپر اٹنا شروع ہو گیا اور امران فوراں دروازے سے باہر آ گیا پانی میں گرتے ہی انہوں نے خود کو سنبھا دیا تھا فلائنگ ہورس تیزی سے اوپر اٹھتا جا رہا تھا پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور انہوں نے فلائنگ ہورس کے ٹکڑے اڑتے دیکھے فلائنگ ہورس کو اس طرح تباہ ہوتے دیکھ کر ان کی آنکھیں پھیل گئیں اوہ یہ فلائنگ ہورس کیسے تباہ ہو گیا جولیا نے کہا وہ سب پانی سے سر نکالے ہوئے تھے ہوا نہیں اسے تباہ کیا گیا ہے اور یہ کام ایم ایم نے کیا ہے امران نے مسکرا کر کہا لیکن کیوں اور اگر اسے فلائنگ ہورس تباہ کرنا ہی تھا تو وہ انڈر لینڈ سے نکلتے ہی ایسا کر سکتا تھا جولیا نے کہا ایم ایم ونڈر لینڈ سے کرامک بم دور سے دور لے کر جانا چاہتا تھا تاکہ اس کی ایریزز کے اثرات ونڈر لینڈ تک نہ پہنچ سکیں میں نے کنٹرل پینل پر موجود اسکین پر چانک نظر آنے والی خطرے کا سگنل دیکھ لیا تھا جس کا مطلب تھا کہ فلائنگ ہورس میں کوئی تباہ کن بم لگا ہوا ہے اور اسے ریڈیو کنٹرل سے ڈی چارج کیا جا رہا ہے امران نے کہا اوہ لیکن ان کے فلائنگ ہورس تو تباہ ہونے والے نہیں تھے پھر سفدر نے کہا اس فلائنگ ہورس کو خصوصی طور پر ہمارے لیے بھیجا گیا تھا وہ اس میں کچھ بھی تبدیلی کر سکتا تھا جو اس نے کی ہوگی بہرحال جو ہوا سو ہوا اب ہمارا کام شروع ہوتا ہے امران نے کہا کیسا کام جولیا نے کہا امران نے کاندے سے سفری بیگ اتارا اور اس میں سے ایک ڈی چارجر نکال لیا اس نے ڈی چارجر کا رخ ونڈر لینگ کی طرف کر دیا جو وہاں سے چار سو نوٹ دور تھا امران نے جیسے ہی ڈی چارجر کا بٹن دبایا انہوں نے دور ایک زبردست دھماکی کی آواز سنی اور پھر انہیں آسمان پر آگ کا توفان سا اٹھتاوہ دکھائی دیا یوں لگ رہا تھا جیسے دور کسی جزیرے پر آتش فشاں پھٹ پڑا ہو خسکم جہاں پاک امران نے کہا اور ڈی چارجر پانی میں پھینک دیا اب بتاؤ یہ تو ستر تم نے کیسے کیا جولیا نے کہا جس کھائی میں ہمیں گرائے کیا تھا اس کھائی کی ساخت دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا تھا کیسے وہاں کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے ایسی کھائیاں عمومن ان لیبارٹریز کے لیے بنائی جاتی ہیں جہاں ایٹمی بیٹریاں قائم کام کرتی ہیں کھائیوں میں پانی بھر کر انہیں ایٹمی بیٹریاں کے ایردگرد کول ٹیوبز میں سرکولیٹ کیا جاتا ہے تاکہ بیٹریاں اور اوور ہیٹ نہ ہو سکیں اس کھائی کے ایردگرد بھی کوئی ایسی ہی جگہ تھی جہاں ایٹمی بیٹریاں موجود تھیں جن سے ونڈر لینڈ کو پاور سپلائے دی جا رہی تھی بس پھر میں نے اس کھائی میں چند میں پاور کا بم لگا دیا اور اب انہیں ڈیچارج کر دیا ہے عمران نے انہیں تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور یہ کرامک بم کیا اس کا سب ڈراما تھا جولیا نے مسکرا کر پوچھا ہاں یہ بم ضرور ہے لیکن اس پر تھی طاقت نہیں کہ سارا ونڈر لینڈ تباہ ہو سکے ونڈر لینڈ کی تباہی ایٹمی بیٹریاں کا تباہ کرنے سے ہی ممکن ہو سکتی تھی اس بم کو تو میں نے تم سب کو بچانے کے لئے استعمال کیا تھا اس کا بٹن پریس تھا اور اگر واقعی اس بٹن سے میرا انگوٹھا ہٹ جاتا تو ونڈر لینڈ تباہ ہوتا یا نہ ہوتا میں ضرور بکھر جاتا عمران نے کہا تو یہ کیسا بم ہے اور ایم ایم کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ یہ کرامک بم ہے جولیا نے حیرت سے کہا یہ زیرو کروس بم ہے جسے اگر مسلسل چارج میں رکھا جائے تو اس سے نکلنے والی ویوز کرامک ریز جیسی ہوتی ہیں میں نے اسے انگوٹھے سے مسلسل چارج کر رکھا تھا اس لئے ایم ایم اسے کرامک بم ہی سمجھ رہا تھا عمران نے کہا میں اسے ڈیفیوز کر دوں سفدر نے پوچھا ہاں کر دو ونہ میرے ساتھ ساتھ تم سب بھی بکھر جاؤگے کسی کا ٹکڑا یہاں گرے گا اور کسی کا وہاں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ سب ہنس دیئے عمران صاحب پلائنگ ہورس پر قبضہ کرنے سے ہمارا ونڈر لینڈ میں جانا آسان ہو گیا تھا اگر ہمارا کسی پلائنگ ہورس پر قبضہ نہ ہوتا تو ہم بلیک گراز سے زیبالہ تک کا سفر کیسے کرتے جو بلیک گراز سے تقریباً تین سو نوٹ دور تھا صدیقی نے پوچھا ہاں عمران صاحب فاصلہ تو ابھی بلیک گراز جزیرہ یہاں سے سو نوٹ دور ہے ہمیں وہاں بھی تو جانا ہے صفدہ نے قدر پریشان ہوتے ہوئے کہا اس سفر کے لیے میں ربر کی ایک کیوب ساتھ لائے تھا جو گیس سے بھر کر ایک کشتی جیسی بن جاتی ہے اس کشتی سے سفر کر کے ہم وہاں تک پہنچ سکتے تھے لیکن ربر کی کشتی والا تھیلہ مجھ سے وہیں چھوڑ گیا تھا اس لیے اب ہمیں واپسی کا سفر تیار کر ہی کرنا پڑے گا ویسے بھی بلیک گراز جزیرہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے زیادہ سے زیادہ بیس نوٹ کا فاصلہ ہے اور اتنا فاصلہ ہم تیار کر اور مر مر کر تیار کر ہی لیں گے عمران نے کہا ہم تو یہ سفر جیسے تیسے کر ہی لیں گے لیکن ہمارے ساتھ سردعور بھی تو ہیں ان کا تو سوچو جولیا نے کہا کوئی بات نہیں میں بھی کرلوں گا ویسے بھی جہنم سے نکل کر آ رہا ہوں واپسی کا سفر مشکل ضرور ہے لیکن میرے لئے خوشگوار ہوگا سردعور نے مسکراتے ہوئے کہا لو پھر تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا راستے میں اگر سردعور تھک جائیں گے اور تم باری باری انہیں اپنے کاندھوں پر سنبھال لینا عمران نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے پلیک گراز پر جا کر میں گرین لینڈ کے فورن ایجنٹ سے رابطہ کروں گا تو وہ ہلیکاپٹر لے کر آئے گا اور پھر بس کافی ہے یا آگے بھی بتاؤں عمران نے کہا اور وہ سب ہس پڑے اس ربر کی کشتی کے سفر کا لطفی کچھ اور ہوتا آپ نے خوہ مخوہ ہمیں اس سفر سے محروم رکھا نومانی نے کہا اب تھیلہ وہاں رہ گیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں جی بھر کر مجھے کوسو مگر مجھے تمہاری کوسنے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا عمران نے ڈھیٹ بن کر کہا تو وہ سب پہ اختیار ہس پڑے ختم شد تو دوستو یہ نوول بھی اپنے اختتام تک پہنچتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ نوول ضرور پسند آیا ہوگا اس نوول کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکیں شکریہ